بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجننگ ڈیزائننگ فارمشی پیل فارمشی تو آج ایک ہمارا موضوع ہے روڈ ڈو پوائٹس کے انتر ہم ڈسٹنس اور ایلیویشن کو کیسے کلکلیٹ کریں گے میں نہیں کلکلیٹ کر کے پورا طریقہ کار کو سمجھیں گے تو آپ نے میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لیکن ضرور کرنا جانب آپ کرلے میں دیکھ رہے ہی کہ یہ هوتح کلکلیٹ ہوگی ایک Richardson میری بیٹیٓ چینل پار ہیں two points اس کی dislopρέ ساڈوں کو پر جا رہے ہوتی ہے اور HIIT تمہیں پاس two points یہ اس کو پر dai ہیں ایک ماہو پر کے پریدیھگیaa ماہو کو کیسے کلکلیٹ کر کے اٹے پواہٹس کے اندر ہماری ساری م финنگ اور متنگ پر ہوتی ہے اور کیس نے سے ہمارے جیسے ہماری فلنگ اوپر آ رہی ہوتی ہے اس کے سارے کیچ پونٹ ہم نے کرکلویٹ کر کے سیڈ کے اوپر لگانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو 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 سے ہمیں ایلیمیٹس ہوگارا چاہیے ایوپر کے ٹاپ کا لیول بلکل ایج کا دونوں سیڈوں کا اس کے سیڈ سلوک دونوں سیڈوں کی اور اس کے ایلیویشنز اگر آپ نے پہلا ٹو پونٹ نکالنا ہے اینجیسی فلنگ کے چاہیے ہوں گے دونوں سیڈوں کے اوپر اور اگر آپ نے فلنگ کے اوپر آپ نے اس کا فلنگ کے اوپر کام کرنا سارا تو اس کے لیے ہمیں اس کے جو فلنگ کے ٹاپ لیول کے لیولز کی موچنیز ہوں گے وہ اس کے لیے ضرورت ہو گیا تو آپ نے پہلا ٹو پونٹ نکالنا ہے اینجیسی کو پر تو اس کے لیے ہمیں اس کے ف آرل سائٹس کا ڈسٹنس ای مسٹ ایوپائنٹ اس کے سلوک اور اس کے انیسل چاہیے ہوں گے جو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پر ریکوارمنٹ آئے گی ڈسٹنس ہمارے پاس بلکل آؤٹموس پوائنٹ جو ہمارا روڈ گیج ہوئے گا اس کا ڈسٹنس اور ڈسٹنس اور ڈسٹنس اور ڈسٹنس اور ڈسٹنس اور ڈسٹنس جو ڈسٹنس ہے وہ آپ نے کیسے کلپولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے نقصی ہمارے پاس یہ فارمولا نظر آ رہا ہے فرل آف پیومنٹ منس ڈسٹنس ضرور پر اپنے پاس ایک اپرکسی میٹ تو آ جائے گی اس کے اندر ہم نے ڈسٹنس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے ڈسٹنس اور ڈسٹنس اس ہمارے فارمولے کے اندر یوز ہوئے گا تو اس کے لیے آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے تو یہ آپ لیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو فرل ایج پوائنٹ کو ہوئے گا وہ آپ نے در لیکھ لائنا منس ڈسٹنس کوئی بھی پوائنٹ کا آپ لے لیں ملٹیپلائیڈ بائی ٹو سلوپ کے ساتھ کر دے تو یہ آپ کے سامنے ایک ہمارے پاس ایوریز بھی آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے کلپلیٹر کے اوپر ساری کلپلیٹشن ہو رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر 34.658 ایک ٹو پرسنٹ کی جو سلوپ تھی اس کے سامنے ہمارے پاس ایدھا اس کی ٹو آ رہی ہے 34.658 تو آپ نے 34.658 کے اوپر جو اس کے جو نسل کے ڈسٹنس ہے وہ آپ نے در سے چیک کر لینا ہے جو جو اسے آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں نسل اور فرل دونوں تو یہ اس 34.658 کے بیچ میں ہمارے پاس پہلا ڈسٹنس یہ آ رہا ہے اور دوسرا ہمارے پاس یہ آگے والا آ رہا ہے تو ہم نے ان دونوں الیویشن کے اوپر اس کی کلپلیٹشن کرنا ہے دوسری سیڈ کے اوپر بھی آپ سیم تو سیم اسی میتھڈ کے ذریعے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کلپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے اور اپنے ڈو پوائنٹ کی کلپلیٹشن کو کریں گے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں یہ نسل 1 آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کا لکھ لینا ہے یہ 28.673 ہے اس کے بعد نسل 2 ہمارے پاس 37.79 تو ہمارے پاس 34 کا ایوریج آیا تھا تو آپ نے اس سے پہلے اور اس سے آگے والا کے دونوں نسل اور اس کے ڈسٹنس ادھر پوائنٹ کر لینا ہے تو آگے ہم اس کی کلپلیٹشن کو کریں گے نیچے ہمارے پاس سلوپ سب سے پہلے ہمارے سلوپ کو کلپلیٹ کرنا ہے ورٹیکل سلوپ مائنس ہرزانٹر سلوپ ورٹیکل سلوپ ہمارے پاس 1 کی ہے ہرزانٹر سلوپ ہمارے پاس 2 کی ہے تو آپ نے کلپلیٹر کو اوپن کر لینا ہے 1 ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر کے اور اس کے سلوپ کو ڈیسی میل کے اندر لے آنا ہے تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ 50 کی مارے پاس سلوپ آ جائے گی اس کے بعد تو سب سے پہلے ہم نے x کی ویلیو کو کلپلیٹ کرنا ہے اگر ہم xyz تین کلپلیٹشن کریں گے اس کے بعد ڈسٹنس اور اس کا ڈو پوائنٹ کو ہم کلپلیٹ کریں گے تو x is equal to مارے پاس ڈسٹنس منس پیویمنٹ آؤٹ موڈ ڈسٹنس تو یہ مارے پاس کون کون سے ہے تو یہ آپ نے اتر سے لکھ لینا ہے مارے پاس رائٹ سائیڈ کو پڑھا تو پلس میں کر لینا ہے سین کا آپ نے اس کا حساب رکھنا ہے تو اسی طریقے سے آگے کلپلیٹر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور آپ نے ادھر منس 37.792 منس کرنا ہے اس کے بعد پھر منس کا سین لگانا ہے اور 15 آپ نے کر دینا ہے تو ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گی منس 22.792 تو یہ آپ نے ادھر نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے y کی ویلیو کو کلپلیٹ کرنا ہے تو y کی ویلیو کا فارمولہ ہے ادھر آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے nsl2 منس nsl2 elevation minus nsl1 elevation nsl2 distance minus nsl1 distance اس کو ہم آگے لکھتے ہیں ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ آپ نے نیچے ادھر آ جانا ہے تو y is equal to nsl ہمارے پاس جو 2 کا elevation ہے وہ اپنے ادھر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے nsl2 کا elevation اس کے بعد nsl1 کا elevation اس کو divided by 2 کرنا ہے پہلا ہم آپ پر distance سے nsl2 کا distance minus nsl1 کا distance multiplied by x کی ویلیو یہ آپ نے x کی ویلیو ادھر سے جو ہم نے کلپلیٹ کی تھی وہ ادھر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے کلپلیٹر کو open کرنا ہے اور ان فکرز کو اسی طریقے سے جس طریقے سے میں input کر رہا ہوں آپ نے کرتا جانا 706.434 minus آپ نے لگانا 706.343 کی دوبارہ کرنا ہے minus 705.756 bracket کو close کر کے divided by minus 37.792 minus 28.573 اور multiplied by x کی ویلیو minus 22.792 اس کے ساتھ آپ نے جو بھی minus کے sign آ رہے ہیں آپ نے as it is اس کو لگانا ہے اور فارمولیوں کے لکھنے کے بعد آپ نے ایک دفع اس کو cross check کر لینا ہے پورے complete فارمولیوں کو کلپلیٹر پر لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے is equal to press کر دینا پرس کریں گے تو ہمارے پاس 9.7582 ہمارے پاس y کی ویلیو آ جائے گی تو آپ نے اس کے بعد پہلے اپنے x کی ویلیو کلپلیٹ کی اس کے بعد آپ نے y کی ویلیو کلپلیٹ کر لینا اس کے بعد ہم نے ادھر z کی ویلیو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کلپلیٹ کرنا ہے پورے اس فارمولے کے ساتھ تو z ہمارے پاس آئے گا nsl2 minus f r elevation plus x multiplied by slow تو یہ فارمولہ ہمارے ادھر اسی طریقے سے آ رہا ہے یہ ہمارے پاس nsl2 elevation یہ ہمارے پاس آئے گا nsl2 elevation اس کے بعد f rl جو ہمارے پاس road کا بالکل edge جا رہا ہے اس کا elevation plus کر دیں گے آپ اس کے اندر x کی ویلیو اور multiplied by slow pop کر دیں گے تو ہمارے پاس z کی ویلیو آ جائے گی کلپلیٹر کو اپنے open کر لینا ہے اسی طریقے سے اسی فارمیٹ کے اندر اپنے ان چیزوں کو اس کے اندر input کرتے جا رہا ہے یہ پورا فارمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں calculator کے اوپر manual calculation کا کہ آپ اس کی calculation 2 point کی کیسے کر سکتے ہیں تو میری ویلیو کو اپنے end تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو اپنے like ضرور کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے اس کی جو calculations کو چیک کر لینا ہے تو z کی جو value آئی ہے ہمارے پاس وہ 3.089 کی آگئی ہے اس کے بعد ہم نے 2 point کا distance calculate کرنا ہے اس 2 point کی distance کا فارمیولہ ادھر آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو frl distance frl distance کونس ہوئے گا یہ جو مپس پہلا distance ہے یہ بالکل end والا جو distance ہوئے گا دونوں سیڈوں کو اوپر وہ distance ہمارے پاس ہوئے گا plus آپ نے کرنا ہے bracket لگانا x multiplied by y x کی value ہم نے calculate کی y کی value calculate کی اس کے بعد divided by y plus z تو یہ وابا y کی value آئی تھی اس کے بعد آپ نے z کی value کو کر دینا تو اس کو ہم اسی طریقے سے نیچے اس کے فارمیٹ کو ہم ہم ادھر انٹر کر کے لکھتے ہیں تو 2 point distance is equal to مپس منس 15 plus آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد x multiplied by y آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے divided by آپ نے کر دینا ہے اس کو اور y plus z کر دینا ہے تو یہ مپا y اور یہ plus z کی value آپ نے اس طرح کر دینا ہے calculator کو آپ نے open کر لینا ہے اور یہ figure آپ نے اسی طریقے سے اس طریقے سے میں انٹر کر رہا ہوں آپ نے اس کے اندر داخل کرتے جانا ہے تو یہ آپ نے اسی فارمیٹ کے اوپر اسی طریقے کار کے ساتھ اس کی 2 point distance آپ کر لیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ساری values انٹر کر دیں اس کو آپ نے cross check کر لینا cross check آپ نے ضرور کرنا ہے تو یہ پورا calculator کو پر format آپ کے سامنے نظر آ رہا گا آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے is equal to کریں گے تو آپ پر distance آ جائے گا minus 32.312 تو یہ ہم آپ پر 2 point کا distance ہے اس point کا distance اگر آپ کا اس screen کو پر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ نے distance یہ دیکھ رہا ہے ہمارا بالکل exact ہے اسی طریقے سے 2 point کا elevation calculate کرنا ہے اس کا فارمولہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے FRL elevation یہ ہے FRL finish road level elevation ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے 2 point کا distance 2 point کا distance جو ہم calculate کر چکے ہیں 32.312 اور اس کے بعد FRL کا distance سے ہمارے پاس اسی point تھا یہ distance ہم آپ نے ادھر کرنا ہے اور ضرور multiplied by آپ نے slope کر دینا ہے یہ تھی ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کو آپ نے اسی فارمیٹ کے پر لکھ لینا ہے FRL کا elevation ہے اس کے بعد پلس آپ نے 2 point کا elevation اس کے بعد top کا جو ہمارے پاس distance آ رہا تھا وہ اور multiplied by slope اس کے بعد calculator کو اپنا اوپر کر لینا ہے اور یہ figures کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے جو sign وغیرہ لگے ہیں میں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ اس کو اس کو اس اقلٹو کریں گے سارے فارمیلے کو cross check کر کے تو یہ ہمارے پاس 2 point کا elevation آ جائے گا 705.994 تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر پوری calculation کی پہلے x y اور z values کے بعد ہم نے اس کا 2 point کا distance اور اس کا elevation کو ادھر ہم نے calculate کر لیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 32.312 اور ادھر ہمارے پر 32.313 ایک ملی کا فرق ہے سمسلا نہیں ہے اور elevation 705.994 اور ادھر ہے 705.99 بالکل 4 ہوئی ہے ایکزیکٹ ہمارے پاس اسی طرح کا elevation آیا تو یہ ہمارے پر left side کا point تھے آپ right side کو پر بھی اسی طریقے سے calculation کر لیں گے جسٹ آپ نے اس کے sign کا خیال رکھنا ہے کیونکہ left side کو پر ہمارے پاس minus کے sign آ رہی ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ کو calculation سے کر کے بتائیے ڈیپی ترقیلیشن ہوتی ہے right side کو پر کوئی minus کے sign آپ use نہیں کریں گے انہی فارمیلے کو آپ نے سیدھا سیدھا کرنا ہے تو یہ top point کی calculation کا complete طریقہ کار آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ نے اسی طریقے سے اس کو calculate کرنے تو top points جو ہوتے ہیں وہ سارے ہر لیئر کے اوپر الاد الاد آتے ہیں آپ جی جس طرح اس کی filling کرتے جائیں گے اوپر آپ کے top points آپ کے کم ہوتے جائیں گے اور کم ہوتے ہوتے ہیں آپ کے بالکل جو آپ کا pavement کی design structure ہوتا ہے جس کو سب ڈیٹ آپ کہا جاتا ہے اس تک آپ کا بالکل یہ fix ہو جائے گا آسا آسا کم ہوتا جائے گا تو آپ نے اپنے top points کو سب calculate کرنا ہے اسی طریقے کار کے ساتھ جس طریقے کار کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا left سائیڈ کے پر بھی right سائیڈ کے پر بھی دونوں کو پر آپ نے calculate کرنا ہے آپ نے ہر layer کے پر جب آپ سائیڈ کی working کرنا ہے تو اس کو calculate کر کے اور آپ سائیڈ کو پر لگانا ہے بہت سمپل سا فارمولا میں نے آپ کو بتایا ایکسل کی یکوبر میں نے دو تین فارمیٹ بنا کے اپلوڈ کیے ہیں آپ اس کی پیل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ ایکسل کو پر یوز کرنا چاہتے تو میرے